ناظرین آدھاب میں ہوں واہید نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فورٹ ویو فورٹ ویو میں آج کا موضوع ہے یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کے معاملے کو لے کر بند کمرے کی بیٹنگ اور اس کے نتائز اور دوسرا موضوع ہے کہ دنیا بھر میں جو بلاست اور آگ کے معاملے ہو رہے ہیں دراصل اس کے پیچھے کی داستہ کیا ہے کیا اس کے پیچھے ہو سکتا ہے سمبھاونائے کیا ہے بڑی تھوریاں آ رہی ہیں آپ وہ تمام تھیوریز کو جو ہے سن بھی رہے ہوں گے پڑھ بھی رہے ہوں گے میرا بھی ایک انیلائزیشن ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ معاملہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کشمیر کی کشمیر کو لے کر یونائٹڈ نیشن میں بند کمرے میں میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ میں بھارت نے اپنے دعوے کیے کشمیر نے اپنے دعوے کیے اور ایک طرف کشمیر پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بند کمرے کے اندر میٹنگ بلائی گئی ہے انگامی میٹنگ اور اس میں اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کا بائیلٹرل مطلب دونوں کے بیچ کا معاملہ درونی معاملہ دنی ہے دون نیشن کا معاملہ دنی ہے اور بھارت کی طرف سے تنمورتی جو آستھائی پر وقتہ ہیں ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان یہاں پر موجود سبھی دیشوں نے اس کو بہت سنگین معاملہ نہیں بنایا ہے بلکہ یہ سبھی نے ایک طرح سے مت ظاہر کیا ہے کہ یہ دونوں دیشوں کے بیچ کا معاملہ ہے پاکستان کے ایک اخبار نے باقاعدہ یہ بھی لکھا ہے کہ انیٹی نیشن میں اس میٹنگ کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ بھئی رفرینڈم ہونا چاہیے مگر بھارت نے اس بات سے بلکل انکار کیا ہے اور بھارت کی اس تھائی پر وقتہ نے یہ بات تنمورتی نے کلیر کر دی ہے کہ بھئی پاکستان کی ایک بار کر سے ہار ہوئی ہے اور یہ انتر راستی مددہ نہیں بن پایا ہے پائلٹرل رہ گیا ہے تو یہ دونوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں میرا کام تھا یہ خبر آپ تک پہنچانا کیونکہ یہ بھی ایک مہتپون خبر ہے ایسے دور میں جب پاکستان اپنے نقشے بنا رہا ہو نیپال اپنے نقشے بنا رہا ہو بھارت کی سردوں کی ساتھ چھیڑکانی چین کر رہا ہو اور بھارت بھی اپنی جواب دینے کی تیاری کر رہا ہو یہ تمام جو حالات ہیں ان کو مددہ رضا رکھتے ہوئے یہ خبر کو میں نے مہتپون سمجھا اب تک پہنچایا آگے یہ خبر اور بھی زیادہ مہتپون ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بیروت کا دھماکہ تھا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ لبنان کی استثیتی بہت خراب ہو چکی تھی کل بھی ہم نے اس پر ڈسکس کیا تھا بیروت کی جو لگ بھگ آبادی پیسٹ خلاب کے قریب ہے بہت بڑی آبادی نہیں ہے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارا میرٹ شہر کی جو آبادی ہے وہ لبنان سے کہیں زیادہ ہے یعنی اتنے لوگوں کی دنیا میں اگر ماناوتا چاہے تو مدد کی جا سکتی ہے مدد کی بھی بات کروں گا مگر میں آپ کو یہ بھی بتا رہا چاہوں گا ساتھ ساتھ میں کہ دراصل اس کا ذکر آج میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو تھیوریز چڑھ رہی ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کیا کیا سمبھاؤ نہ ہو سکتی ہے یہ بہت مہت کون بات ہے اور میں کچھ ایسا آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا جو ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر دنیا کا نقشہ بدل جائے گا مگر اس سے پہنے میں لبنان کی سچویشن پر ضرور بھی بات کرنا چاہوں گا البتہ یہاں پر مدد پہنچ چکی ہے رشیہ کی طرف سے بھی مدد پہنچ چکی ہے فرانس کی طرف سے بھی مدد پہنچ رہی ہے یورپین کنٹریز بھی مدد کر رہے ہیں اور یہاں دیکھا جائے تو مسلم ممالک کی طرف سے بھی میڈیسن اور دوائیاں پہنچی ہیں مگر ایک بات کہ یہاں پر جتنی بڑی تعداد میں نقصان ہوا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے شاید لبنان نیشن اس کو چھیل نہیں پائے گا کیونکہ پہلے سے ہی یہاں کی استطیاں بہت خراب ہو چکی تھی اور استطیاں فننیشل ہی بہت خراب ہو چکی تھی دولر کے ریٹ بہت اونچے چلے گئے تھے یہاں کی کرنسی بہت ڈاؤن ہو چکی تھی پہلے ہی پھر کوویڈ آ جاتا ہے کوویڈ میں تو بلکل ختم ہو جاتی ہے اور اس بلاسٹ کے بعد تو نیشن رہے گا بھی اس کے خطرے منڈ رہنے لگتے ہیں یہ بات بہت سی تیوریاں چل رہی ہیں ڈاؤنالڈ رب نے بھی اپنی بات کہی ہے لوگوں نے بھی کوشش کی ہے اخباروں نے اور بہت سارے تذیعہ کاروں نے بھی اپنی رائے رکھی ہے اپینینس جو ہیں دنیا میں الگ الگ طرح کی آ رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس تمام کیس سے پورا فائدہ اسرائیل کو پہنچنے والا ہے میں مانتا ہوں میں بھی مانتا ہوں کہ اسرائیل کو بہت بڑا فائدہ ہو گیا ہے چونکہ ہزباللہ جو ہے وہ ایک طرح سے لگاتار ڈیفیٹ کرتا رہتا تھا اور جو پیش خدمی اسرائیل کرتا تھا اس کو روکنے کا کام ہزباللہ کرتا تھا اور ایک طرح سے ابھی لڑائی لڑ رہا تھا مگر کبھی کبھی پچھلی لڑائیاں بھی کافی ایک طرح سے موتوڑ جواب دیا گیا تھا اسرائیل کو ایک بڑا خطرہ چوبیس گھنٹے جو اجرائیل کے سر پہ مٹ راتا تھا وہ ہزباللہ تھا ایسے حالات اگر لبنان کے ہو جائیں گے تو اس سے یہ ہونے والا ہے کہ لبنان میں تونوں تینوں فریق جتنے بھی سٹیکولڈرز وہاں پر ہیں ان سب کے خلاف وہاں کی جنتہ پہلے ہی سرکو پر تھی پھر آ جائے گی یعنی ہزباللہ بھی اب سمرتن شاید وہ حاصل نہ کر پائے اور جو ان کی ہری پارٹیاں ہیں وہ بھی کوئی بہت بڑی سمرتن جھٹا پائیں یہ اب ممکن نہیں لگتا چونکہ یہاں سوال روٹی کا پیدا ہو گیا ہے اور جب روٹی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو روٹی کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ یہاں کھانے پینے کی تمام چیزیں جو ہیں وہ دسٹروئے ہو چکی ہیں اور پہلے ہی کرنسی ڈاؤن تھی تو صورتحال بہت ہی زیادہ بترین ہو گئے ہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں تمام دنیا کے لوگ اپنے اپنے جہاز لے کر پہنچ رہے ہیں مدد تو کر رہے ہیں کتنی مدد ہو پاتی ہے یہ دیف نہیں پڑے گی مگر اس دیش کی اس نیشن کی جڑے ہل گئی ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اب اس کو سمیٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا جس کا بہت بڑا فائدہ اسرائیل کو ملے گا چونکہ یہ نیشن کمزور ہوتا ہے لبنان کمزور ہوتا ہے تو اسرائیل میں خوشیاں سرور منای جائیں گی اور اسی وجہ سے یہ تھیوری آ رہی ہے سامنے کہ اسرائیل اس میں خوش ہے یا اسرائیل کر سکتا ہے اس طرح کی بہت سی باتیں سننے کو بھی مل رہی ہیں دیکھنے کو بھی مل رہی ہیں آگے بھی ہم کو بہت ساری تھیوریز ملے گی مگر میں جس پہلو پر بات کرنے کے لیے اس پروگرام کو کر رہا ہوں وہ کیا ہے ترسل میں اس پروگرام کو اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک جو الیکٹرو مگنیکل الیکٹرو مگنیٹیکل پلس ویپن نام کا کچھ ہتھیار اس کا کوئی بھی کسی نے کوئی بھی نام رکھا ہوگا تو یہ ایک ایک طرح کی اس طرح کا ہتھیار کا ذکر کیا جا رہا ہے نہیں دنیا میں کہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یا سپیس سے کہیں سے اس کو اپریٹ کیا جاتا ہے اور کہیں بھی کسی بھی جگہ کو ٹارگیٹ کر کے وہاں آگ لگائی جا سکتی ہے جس میں سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں جو پرمانو اٹیک ہوا اس پر ڈبل تھیوریاں سامنے آئی کہ کچھ نے کہا ایف تھرٹی پائیب آیا اس کو رڈار نے نہیں دیکھا اور حملہ کر کے ایران پر چلا گیا اس لیے وہاں پر آگ لگ گئی توڑ پوڑ ہوئی دوسرا جو تھیوری تھی وہ یہ سامنے آئی کہ کسی نے بھی جس نے حملہ کیا ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کیا ہے ہیک کر کے کیا ہے تو تیسری تھیوری اس میں یہ ہی تھی کہ کسی الیکٹرونک ویپن سے جو میکنیٹیکل ویپن ہے وہ کہیں پر بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے توڑ پوڑ یا آگ لگائی جا سکتی ہے نظام کو دھرم بھرم کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح کی بات تھیوری سامنے آئی اسی تھیوری کو اب ہم لے کر چلتے ہیں جس کو مانا جا سکتا ہے اگر ایران پر بھی یہ حملہ ہوتا ہے تو اس کو ایک اجرائیلی ٹیسٹ مانا جا سکتا ہے یعنی کہ اجرائیل کے پاس یہ ویپن ہے پھر یہ امریکہ کے ایک بڑے جہاز جو تین سے چار دن تک بھی جو آگ نہیں بجھائے گئی اسی طرح کے بلاسٹ ہوئے اسی طرح کی توڑ پوڑ ہوئی اور اسی طرح کی ہتھیار کی سمبھاؤناؤں کی جو ہے امید جتائی گئی کیونکہ یہاں پر چائنہ یا پھر رشیہ یا پھر ایران کے کسی جہاز نے کسی بھی ایسے کسی تیارے نے جو جس کو ریڈار ڈیٹیکٹ نہ کر سکے جا کر حملہ کیا ہو ایسی کوئی شرچہ نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو آگ لگی وہ بھی ایک حادثہ نہیں مانا گیا اور اس کو مانا گیا کہ اسی طرح کا کوئی ویپن کا ریٹیلیٹ جو ہے جو ایران میں ہوا اس کو ریٹیلیٹ کیا گیا ہے پھر اس کے بعد اس کا واپس ریٹیلیٹ آتا ہے وہ ریٹیلیٹ آتا ہے جب ایران کے اندر پھر تین کھڑے جہازوں میں ٹھیک اسی طرح آگ لگ جاتی ہے جس طرح سے ایمریکہ کے جہاز میں لگی تھی تو یہ ایک ریٹیلیٹ اس کو پھر سے مانا جاتا ہے اب اچانک جو ہے آگ لگ جاتی ہے یو اے ای کے علاقوں میں بازاروں میں اور بھری طرح سے اس کو افیکٹڈ کیا جاتا ہے اور جل جاتا ہے آگ بجھائے مطلب بہت طویل وہاں کا ٹپریزر بھی فٹی پلس پہنچ جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پوری طرح سے اور بھاری نقصان پہنچتا ہے تو اسی اسی تھیوری میں یہ کیا صرف ایک سمٹم ہے کہ لگاتار ایک کے بعد ایک کے بعد اس طرح کی آگ لگتی چلی جا رہی ہیں تو یہ سوچنے کا وشہ بن جاتا ہے ٹھیک اسی طرح کے ویپن سے یہ جو بہرود میں ہوا ہے یہ چھے سال سے یہ جہاز کھڑا تھا چھے سال سے اس میں باقاعدہ کاربونیٹ مطلب وہاں پر یہ جو بھی اس میں ہتھیار تھے جو بھی اس میں مواد تھا وہ اس کو اسی طرح کے ویپن سے دور بیٹھے ہوئے اس کا بلاسٹ کیا جا سکتا ہے اس کی سنبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں اس کے پیچھے اسرائیل ہو سکتا ہے چونکہ اگر ہم باقاعدہ اس تھیوری پر ایکسپٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی بہائیوائی بھی اسرائیل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایران کے پرمانوں سنیتروں پر ہم نے اٹیک کیا اٹیک کیا گیا اور دیکھو ہم نے توڑ پوڑ دیا بینہ کسی جہاز کے بینہ کسی فائٹ بھیجے ہم نے اس کو کر دیا تو اگر اس طرح کے اشارے ایران کے پرمانوں سے انتر پر اور اس کے جو یونینیم سنبرتن والے علاقے میں حملے کیے جاتے ہیں اور اگر اس کو اپنے پلے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اسرائیل تو پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں بھی پھر اسی ہتھیار سے حملہ کر کے بلاسٹ کیا جا سکتا ہے جس سے یہ معصوم جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں اور یہاں ایک ایسی جگہ پر یہ بلاسٹ ہوا ہے کہ تین حصے اس میں آپ مان لیجیے گا کہ ایک حصہ ہے جس حصے میں کرسچن رہتے ہیں دوسرا ایک حصہ ہے جس میں شیعہ باہول رہتے ہیں تیسرا یہ حصہ ہے جس میں بلاسٹ ہوا ہے یہاں سنی مسلم رہتے ہیں تو کل ملا کر جو استثی ہے وہ تھوڑی کرٹیکل ہو جاتی ہے چونکہ سنی مسلم کے علاقوں میں یہ تباہی ہوئی ہے تو سیدھا شک پہلی بار ایران کی طرف چاہتا ہے ایران کی طرف جانے کے کوئی پھر ہم اگر اس کو انیلائز کرتے ہیں تو ایران پر اس لیے نہیں لگا پاتے چونکہ ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ لیبنان کمزور ہو کسی بھی صورت میں اتنی تباہی وہاں ہو جہاں اس کا صحیحگی گھٹ جس کو مدد کر رہا ہے ایران وہ کمزور پڑ دائے جبکہ اس بلاسٹ کے بعد وہ کمزور پڑا ہے تو یہ ایک تھیوری ہے کہ اگر یہ کوئی نیا ویپن جو اجرائیل چائنہ امریکہ رشیہ ایسے سوپر پاورز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ایسے ہتھیاروں کی اگر ایجاد کر لی گئی ہے تو یہ دنیا کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے اور اس طرح کہیں بھی بیٹھے بیٹھے آگ لگائی جا سکتی ہے سیویلینز کی جان لی جا سکتی ہے ہتھیاروں کو نسٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ جو نیا نیا یود ہے یہ کس طرف جائے گا ابھی دیکھنا پڑے گا جو پرمپراغت ہتھیار تھے یہ یود ان سے لڑا جائے گا کہ نہیں لڑا جائے گا یہ بھی سوچنے کی بات ہے اور اگر اسی طرح کی ہتھیار سامنے آتے ہیں کہ کچھ دور بیٹھے ہوئے کسی بھی جگہ پر آگ لگا دی جاتی ہے وہ نہ نظر آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے نہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر یہ ابھی خطرناک ہے مگر اس سے نقصان ٹوٹل مانوطہ کا ہوگا کیونکہ جہاں جہاں پر جس نے ہتھیاروں کے بھنڈار سٹور کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو بھی اڑایا جا سکتا ہے اور اگر یہ بلاست اور یہ تمام آگزنی چاہے وہ یو اے کی ہو چاہے وہ ایران کی ہو یا پھر وہ امریکہ کی ہو یا پھر یہ بیروت کا بلاست ہو یہ سب اگر انٹرلیت ہیں اور اگر کسی ہتھیار سے کیے گئے ہیں تو یہ تیہ ہے کہ پرمپرگت ہتھیاروں کی چھٹی ہو گئی اور اگر آنے والے دنوں میں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے دو مہینے کے اندر استثیتی جیسے جیسے امریکہ کی چناؤں نزدیک آتے جائیں گے استثیتی اور تناؤں پورو ہوتی جائے گی اور کہیں پر بھی اس کا ڈیموسٹیشن کیا جا سکتا ہے کسی بھی طرح کے ہتھیار کا اور کہیں سے بھی کسی لڑائی کی شروعات کی جا سکتی ہے تو اگر یہ ہوتی ہے تو ہم کو یہ واضح ہو جائے گا ان تمام کانسپرینسی تھیوریز کے پیچھے جو ہے وہ سچائی بھی ہے کہ نہیں ہیں چونکہ اگر یود کی طرف بڑھتی ہے دنیا اور اس ہتھیار کا اس یود میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کوئی نیا ہتھیار ازاد ہو چکا ہے اور دنیا اب پرمپراغت ہتھیاروں کو مشرام دینے کا سمیہ آ گیا ہے یہاں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ چائنہ کی طرف سے تین بار ایک بیان آیا اس بیان میں چائنہ نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے جو جہاز کھڑے ہیں تمہارے جو ایرکرافٹ کریئر ہیں تمہارے جو بومبرز ہیں دراصل یہ کاغج کے ٹکڑے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اور کاغج کو آگ لگائی جاتی ہے جس سے وہ بڑی آسانی سے چل جاتا ہے تو اگر ان کو وہ کاغجی شیر کہہ رہا ہے کچھ نہ کچھ شک ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے اور اگر یہ چائنہ کے پاس ہے تو پھر یہ اسرائیل کے پاس بھی ہے اور امریکہ کے پاس بھی ہے اور روس کے پاس بھی ہے باقی اور کسی دیس کے پاس ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا پھر ان چاروں کے بیچ میں اگر یہ ہتھیار ہے تو کون اس کا کس طرح سے استعمال کر پاتا ہے اور دنیا میں یہ یود کہاں تک جاتا ہے یہ نیا تذربہ دنیا کے لیے ہوگا اور دیکھنا پڑے گا تو فلال پروگرام کو یہیں بشرام دیتے ہیں اور پھر نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر جڑے گئے فلال اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی